پہلا شب چندہ ہم جانتے ہیں مہاتمہ جی کہ بنگال میں تمہارے جانے کے بعد سے امن قائم ہے تم نے ایک انوٹھی کارامات کر دکھائی ہے چوتھا شب چندہ کیا تم یہاں بھی تھوڑا فاقہ نہیں کر سکتے زاکر حسین اس خودگرزی سے پاز آؤ آج ہم جن حالات سے غزر رہے ہیں انہیں ہم اپنے اور بھائیوں کے گناہوں سے اوبرنے کا موقع سمجھیں پیارے لائے اس سلسلے کو روکنے کے لیے کانگرس ادھیاکش اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ آ چکے ہیں گادھی، کرپلانی میں ان سے ایک آنت میں ملنا چاہتا ہوں کانگرس جنوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی شکایتیں سنیں اور ان کی تحقیقات کریں زاکر حسین سے آپ سڑک پر جائیں گے اور مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے نیک دل میں کوئی چاکو نہ گھسیڑ دے اس دل میں جو کی ہر ایک اچھی اور واجب چیز کرنے کو تیار ہے آپ یقین کریں آپ سے بھی زیادہ میرے لیے یہاں بڑا خطرہ ہے زاکر حسین میں جانتا ہوں گادھی جی کہ آپ کون ہیں کرپلانی آ کر گادھی سے لپٹ جاتے ہیں کانگرس کی اور سے مگر اس سے بھی زیادہ میری اور گادھی میر سے خط اٹھاتے ہیں مدراز سے شریپانڈو نے مجھے یہ خط بھی جا ہے وہ لکھتے ہیں کانگرس جن دیش کا منوبال توڑنے میں سب سے آگے ہیں دھنوان بننے کی واسنہ سے جڑ کر سوچھندتا نے ان کو گرس لیا ہے وہ جماں خوری اور کالا بازاری میں جھٹے ہوئے ہیں اور انہیں نرواشن کشیتر کے لوگوں سے خالی ووٹ بٹورنے میں دلچسپی ہے شروع ہو جاتی ہے ووٹ کی راجنیتی اور بڑے نیتاؤں کا اپنے گراس روٹ ورکر سے اور گراس روٹ ورکرز کا اپنے بڑے نیتاؤں سے موہ بھنگ بھی دیکھئے بہت کھلاسہ کرنے والی چلتھی ہے دوست میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں لازلوانے میں کالی کھاناٹک کامی کے ملتیو اور یہ اکشرشہ پارٹ نہیں ہے یہ ایک سمیق شاتمہ پارٹ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک شود شاترہ کی اپنے ٹپڑنے کے ساتھ ہتیحاس کو دوبارہ پڑھنے اور سمجھنے کی جگیاسہ کے ساتھ کیا گیا پارٹ ہے تو اس میں ساہیتک ابھی روچی بھی آپ کو دکھے گی تیحاس پریم بھی سچ تک پہنچنے کی کوشش ایک بیشوک راجنیتی کو سمجھنے کی چیشتہ کاندھی سے ملنے آنے والے باہر کے لوگ کاندھی سے ملنے آنے والے کانگریسی دیش کے لوگ رسس اور لیگ کی راجنیتی مسلم بہول گاؤں اور ہندو بہول گاؤں ریفیوجی کالنی ان کی ناراضگی جو باہر سے پاکستان سے اجڑے ہوئے ریفیجیز آ رہے ہیں یا تنائے جھیل کر ان کے قصوں سے بھڑکنے والا کروش جو کبھی کبھی بھڑکانے والا سنائی دے سکتا ہے اور ایسے میں شانت رہنے کی اہنسانہ کرنے کی جانچی کی بھی تو یہ لازلو نمیت کا لکھا ناتک ان تمام باتوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر پاتا ہے اور اس کے لئے میں بار بار ان ہنگیریان اوپنے آسکار کو دھنیواد دیتی ہوں بدای دیتی ہوں وہ اب نہیں ہیں مولک بھا گانجی کے سمکالین تھے اور اس ہنگیریان نمتک کا مول ہنگیریان بھاشا سے نباد کیا ہے چرچت کو جاتی کبھی گردھر راتی اور ماغت کوویش جی نے پروفیسر کوویش جی نے جو یہاں ہنگیریان بھاشا دیلی اونیورسٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کے بیچ کیا کیا سمسیائیں کھڑی ہو رہی ہیں اور ووٹ بٹوڑنے کی راجنیتی کو لے کر ایک جٹھی تب آتی ہے جبکہ گانجی بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم کھیول نیتاگیری کر رہے ہیں کیا ہم علپسنکھیکوں کو بچانے کے لیے اپنی جان جو خرم میں نہیں ڈال سکتے بغیر اور گانجی ہی یہ کہہ رہے ہیں اگر ان جیسا آدھر نیے بزرگ ایسا لکھتا ہے تو کانگریس کیسی بدہو میں لیتھڑی ہوئی ہوگی ایک بہت گہن آتنی رکشن کا پال گانجی نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا اور اس لیے گانجی کو بہت بڑا مانا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے ہر سنکھٹ کے چھن میں اپنے لوگوں کو زیادہ سوچ نے انٹروسپیکشن کی بات کہی کرپلانی شریپانڈوں کے لکھے ایک بھی شبد کا میں پرتیوار نہیں کر سکتا یعنی باقی لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منگڑھان لکھ دیا ہے یہ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بلکل اوپر کے نیتہ اس کو لے کر چنتت ہو اور کچھ نہ کر پا رہا ہے گانجی تب مجھے بتاؤ میں بدھائیوں کے گانجی کا اس دنی بات ہو رہا ہے یعنی دل سے نکلی بدھائیوں کا بلکہ انہیں تو چاہیے کہ میرے موہ پر کہہ دیں این وہی جو ایک پتر لیکھت نے مجھے لکھا ہے میرا کام تھا ہندوستان کو آزاد کرانا اور اب شانتی پوروک رٹائر بوجانے کا سب سے امدہ وقت ہے شاید مجھے آنکھیں مود ہی لینا چاہیے تاکہ یہ لوٹ پارٹ نہ دیکھنے پڑے کرپلانے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جنہیں یہ کہنے کی قمت تو نہیں ہوتی لیکن سوچتے ہوں کچھ ایسا ہی لیکن میں ان میں نہیں میں ان سے خود کو الگ کرنا چاہتا ہوں میں نے ایسا کرنا تیہ بھی کر لیا ہے گادی ایری کہنا گادی ادھاکشتہ کرپلانے آج ادھاکشتہ والے دن میں ایسی چرچہ نہیں چھیڑنا چاہتا تھا مگر اب جب ہم اس پر بول ہی رہے ہیں تو بتا دوں کہ میں ادھاکشتہ سے استیفہ دے لوں گادی میں آپ کی بات سمجھتا ہو آپ کے جیسے نفیس مزاز والا دلالوں اور کالا بازاریوں کا دھکش نہیں ہو سکتا مطلب وہ لوگ جو خامخہ کی کنٹرول کی راجنیتی کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کرپلانے بن پڑا تو میں اس کے خلاف لڑوں گا مگر اصلی طاقت تو نہرو اور پٹیل کے ہاتھوں میں ہے اور مجھو کو یعنی کانگرس ادھاکش کو اپنے پکش کا تیسرا بھاگیدار بنانے کی انہوں نے زارہ سی بھی اچھا نہیں جگلائی ہے گادی پا اپنے سہبھاگی تلاشتا ہے اور چند ایماندار لوگ ایک دوسرے کو پٹکھنی دے رہے ہیں کرپلانی سردار جنمجات راجنی تلکیہ ہیں اور نہرو میں وہی بننے لائق سمجھ تو ہے ہی مگر میں اب پھر پٹی نہیں پڑ سکتا مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کوئی راجنیتک مشوری کی بجائے انہیں کوئی نیتک سنکوچ یا سنشے سجھاتا آنکر آتما تو ہمارے پاس بھی شاید یا سوچ کر وی پنا مجھ سے نہیں پوچھتے تانی اگر ایسا ہے تو کرپلانی تانی جی ان جیسے لوگوں کے لیے کام کر کے میں نے بہت کچھ برباد کیا ہے اس کے باوجود آپ کی سیوہ میں ہو گیا تھا جہاں تک اپنے لیے کوئی ایسا کہہ سکتا ہے جتنا نشینت ہونا سمبھا ہے اتنا میں نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی نشینت کرنے کی کوشش کی کرپلانی کہہ رہے ہیں یہ وراثتی ہے ان سنگ ڈھنو کے پرتی جن کے ساتھ مل کر دیش نرمان کر نا تھا اور یہ ہمارے لئے بھی چنت شروع ہونے چاہیے کہ ہمارا اتحاس وہ بھی ایسی ہی ٹوٹن کا ہے اور وہ ابھی تک جڑ نہیں پا رہا مگر اس راج ستہ کی غرفت نے میرے بھی تر سب ہی کچھ گڑ مڈ کر دیا ہے آب آپ کے وفادار شش کے ناتے میں کم سے کم اپنے جیون کے اترارد کو بچانے کے لئے اتیانت بیا خل گاندی کانگرس دیش کی اگوائی کرنے میں ادھی کانگرس ایک ایوگ ہوتی جا رہی ہے کانگرس کی بھرپور نندہ کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تاریخ کر رہے ہیں کانگرس کی نندہ اس طرح کر رہے کہ اس مضبوط بکش کے روپ میں کھڑا بڑا ہے اس طرح سے اور یہ بات بہت بہت زیادہ اہم ہے کہ کانگرس کو یہ ذمہ داری سمجھ نہیں تھی کیونکہ ہم نے آگے درشیوں میں دیکھا ہے کہ مہاسبھا کے سٹنٹ ان کے بدلے کی راجنیتی ریفیوجیوں کے قصوں سے لوگوں کو اپسانے کی راجنیتی کا گادھی نے مروض کیا ہے نا تو ایک وہ آگے کہہ رہے ہیں راج ستہ کی گند پا کر اور جیل یا ترہ سے اکتا کر ان میں جو سر ریش تھے ان تک نے ابھی بھاکت بھارت کا دھی تیار دیا اور راج نیتی سوز گوز کے نام خوٹنے ٹے دی اب وہ آکنٹ اسی میں ڈوب چکے ہیں نحسوات بھاو سے سمات سیوہ کرنے کے لیے جو سنستھائیں بنائی گئی تھی ان سب کو جوڑ کر ایک نیا سنگ گھت بنانا پڑے گا کانگرس نے جو وشواص گھات کیا ہے اس سے اُبارنے کا بیڑا اس اُٹھانا پڑے تیس کروڑ کسانوں کی رکشا کرپلانی رچیے اسے گاندھی اس میں مجھے آپ ایک مامولی فرسے یا کلہاری کی طرح بڑھتے تو بھی مجھے بہت خوش کرپلانی کہہ رہے ہیں گاندھی کہ ہمیں ایسی سنستھ ایسے سنگھتھن کی رچنا کرنی جہاں تیس کروڑ کسانوں کی رکشا ہو سکے سمکھ کو ریفیوجی قصوں کے آنے کے بعد اور بہت زنگھکوں کا بھی مسلم بہول گاؤں میں قتل نہ ہو تو یہ آدرش ستھتی کیسے قائم ہو دیش تو ابھی ابھی آزاد ہوا اتنی سمسیان اس کے سامنے گھڑی ہو گئیں لیکن یہ تو سمبھ ہونا ہی چاہیے تو آخر وہ آزاد ہوا کیسے گاؤی نے آپ یاد کیجئے یا جان جائیے کہ لیازلو نیمت نے اس ناٹہ کی شروعات ہی ایک پولش پروفیسر کی ایک ایسے پرشن سے کی ہے چوری چورا کی پریش گونی میں جہاں وہ گاؤی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے دیش آزاد ہونے کے قابل ہے گاؤی کہتے ہیں کہ بہت منن کی ضرورت ہے ایسی حنصہ ہوتی ہے تو مجھے دھکا لگتا ہے اور آزادی تو مل گئی ہے کیونکہ لگاتار گولامی میں شوشن ہو رہا تھا اگر administration ان کا تھا تو آرث شوشن ہو رہا تھا اور اس سوال کو مطلب بہت نے گاندھی نے انہی سمسیاؤں کا ورنن کرتے ہوئے ان کا سمادھان موٹے ہوئے یہ باتیں کرے ہیں اور اس لئے ہم پیچھے لوٹتے ہیں ان سوالوں کی اور جو بدیشیوں نے آزادی کو لے کر ان سے کیا تھا اور ستھتی بگڑتی ہے گاندھی نے یہ تو نہیں کلپنا کی ہوگی کہ پاکستان میں ایسی ہنسا ہوئے لیکن سماسیا تو ہمیں ماں لیجی کہ آپ کا پڑوسی آپ کے لئے سماسیا کرے تو آپ کو deal کرنا ہوتا تو اس میں آپ اپنے لوگوں کی پرتی اتردائی کس حد تک بڑی سماسیاں یہاں راج نیتی آتی ہیں اور کرپلانی گاندھی سے کہہ رہے ہیں کہ اور آپ کے استعمال کیے جانے پر آپ کے کام آنے پر مجھے بہت پشیل پیارے لال گاندھی کے سبتری پرویش کرتے ہیں کہتے ہیں لیڈی ماں بیٹر آئی ہیں آپ کو بلہائی گاندھی لیڈی ماں بیٹر یہ تو بڑی مہر ہے اٹھتے ہیں لیڈی ماں گلدستہ مجھے تھماتے ہو ایک سو پچیس وے ورش کے لیے مستر گاندھی گاندھی کیا کہ تو میری گستاخ منو کامنا کے بارے میں آپ بھی سن چکی ہیں سزا دینے والی چھڑ کے خوف سے میں پہلے سے ہی اس سے توبہ کر چکا ہوں اب تو کامنا یہ ہے کہ اگر ایشور اپنے اوزار کی طرح میرا اوپیو نہیں کر سکتا تو بہتر وہ کی مجھے تو اگر بھگن ہے گاندھی کا اب لیڈی مام بیٹن کی بات سنیں ان کا جواب سنیں مسٹر گاندھی یا تو آپ انہی پر چھوڑ ایشور ہندو فلسفہ کی جو کچھ تھا لے پائیں ہوں انا سکت کو نہ تو 125 پرس کے مو کادی کار ہے نہ مرتی کے مو کار تو یہ ہے ایڈوینا مام بیٹن ہم ان کے بارے میں مستار سے جاننے کی اور کوشش کرتے رہیں گے کتنا سندر ہے کہ گاندھی کے جن دن پر آزادی کے بعد ایدوینا مام بیٹن بھی آئی دن پر پہلے بھی آئے ہیں گاندھی جن کے ساتھ گاندھی جن ہم آگے کی کتھا آگے شکریہ دوستو سننے کے ورہیں موسیقی